انہوں نے بہت جلد ہی کرکٹ کے میدان میں اپنے آپ کا لوحہ منم آیا اپنے فاسٹ بولنگ کا سپیشلی اپنی ناتجرب کاری کے باوجود انہوں نے بڑی بڑی اچھے بیٹسمنوں کو اپنی امدہ پالنگ کا نشانہ بنایا اور کمیابی حاصل کی اللہ پاک نے ان کو اتنی صلاحیت دی تھی ان کو اتنی انٹالیجنٹ بنایا تھا کہ وہ بہت جلد کرکٹ کے میدان میں کمیاب ہونے لگے اور ان کی لینہ و لنٹ اتنی کمیابی سے اپنے لگی کہ بہت جلد انہوں نے لینکا شہر کاؤنٹی انگلینٹ کو جائن کر لیا سپیشلی انڈیا کے ٹور میں انہوں نے کولی کو لگا تھا تین میچوں میں جب آٹ کیا اتنے بڑے بیٹسمن کو آٹ کرنا ان کی لیے ایک ایسے عزاز سے کم نہ تھا پر انڈیا کے پوری ٹیم نہ صرف حیران ہوئی بلکہ کولی خود پریشان ہو گئے جب بھی وہ ان کے سامنے آتے وہ ان کی بالی کا ہی نشانہ بنتے اور آٹ ہو جاتے اس عظیم اور نوجوان کرکٹر کی بہت بڑی کمیابی تھی نہ جانے کیوں پھر اس کے بعد کرکٹ بورٹ سے ان کو کچھ تمکییں ملنے لگیں اور برکی کرکٹ سے مایوس ہونے لگے بہت ہی شارٹ عرصے میں انہوں نے بہت اچھی وکٹیں حاصل کر لی تھی اور بہت جلد وہ وکٹوں کو لے کر تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے ادا بار سکرکٹ نے یہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہی دن دوں کیسے میں یوٹیوب فیمنی اللہ پاک آپ سب خیر و فیر سے رکھے امید ہے کہ میرے اس نئی ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے لائک و سبسکرائب لازمی کریں گے اور یقیناً ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں کہ آپ کو ایک اچھی نوجوان کرکٹر کی بارے میں اچھی جانکاری ملے گی جنید خان گتلک پاکستان کے صوبے خیبر پختون خواہ جس کو پہلے انڈیبلی ایف پی کہتے تھے وہاں کے ایک لاکھ سوابی سے ہے دوزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں سوہل تنویر کی انجری کی سواب جنید خان کو سوہل تنویر کی ریپلیسمنٹ کے طور پر کال کیا گیا مگر اس وقت جنید خان کے پاس انٹرنشیر کرکٹ کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور پھر وہ اوٹے اے میچ میں جب شامل ہوئے تو یہ اپریل دوزار گیارہ کی بات ہے اسی سال جون میں جنید خان نے انگلینڈ کے لینک کا شہر کو کونٹی کلپ جائن کیا اگست دوہزار اٹھارہ میں جنید خان کو انڈر نائٹین کے لیے کرکٹ بورٹ نے منتحب کیا اور اس سے پہلے صحابی کا کوئی بھی لڑکا کرکٹ میں نہیں آیا تھا جنید خان بھی اس چیز سے خائف تھے اور وہ صرف اس سے پہلے ٹینس بال سے کھلتے تھے لیکن ان کے دوستوں نے ان کی اوصلہ وزائی کی اور وہ بہت جلد ہارڈ بال سے کھل لینے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بالنگ اپنے اروج کو پوائنٹ رہی جائے گئے اور پھر اسی سال بطور فاسٹ بالر خیبر بخت انخواہ کی ٹی ٹونٹی چمپیشنشپ کے لیے منتحب ہوئے اور اس کے بعد وہ انڈر سیونٹین اپٹ آباد کی طرف سے کھلنے لگے چوبیس جون دوزار ساتھ کو وہ پہلا فاسٹ کلاس میچ کھلے جنید خان نے ٹیسٹ ڈبیو فاسٹ ستمبر دوزار یاروں کو زمبابر کی خلاف کیا جبکہ لاسٹ ٹیسٹ انہیں نے بیس جون دوزار چودہ کو سری لنگا خلاف کھیلا ٹیسٹ میچ انہوں نے سیونٹی ون ویکٹس حاصل کی بہترین بالرگ انہوں نے تھرٹی ایٹرنز کی بس پانچ ویکٹے ہیں انہوں نے اس سے پہلے قیدیازم ٹرافیک کی طرف سے بھی دوزار آٹھ اور دوزار نو کافینر کھیلا لیکن اس میں وہ خاطر خواہ کا مہبی حاصل نہیں کر سکتے لیکن بعض میں آنے والے فاسٹ کلاس میچ میں جونید خان نے بڑی کمہ بھی حاصل کی اور پہلا اوڈی آئی میچ انہوں نے تیس اپریل دوزار گیاروں کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا جبکہ آخری ونڈے میچ سترہ میئی دوزار انیس کو انگلینڈ کے خلاف انہوں نے کھیلا اور اوڈی آئی میچ سیمٹے سکس میچز میں انہوں نے ایک سو دس ویکٹیاں حاصل کی بسٹ ان کی بسٹ بالنی یعنی کہ سب سے اندہ اچھی پرفارمز اوڈی آئی میچز میں صرف بارہ ناز دے کر چار وکٹے ہیں جونید خان لیفٹ آرم فاسٹ بالر تھے انہوں نے بہت جل دیکھتے ہی دیکھتے کرکٹ میں اپنے عظیم مقام بنا لیا لیکن پھر اس کے بعد اچانک ہی بہت شارٹر سے کے بعد وہ کرکٹ سے اوٹ ہو گئے سوسی طور پر جب انڈیا کی طور پر ہو گئے تو ہم بھی انہوں نے بڑی کمیابی حاصل کی اور خاص کر انڈیا کے میڈل ایڈر اور معروف بیٹسمن ویرات کولی کو انہوں نے جب مسلسل مہجر میں اوٹ کرنا شروع کیا تو انہوں کی نگاہیں ان پر مرکوز ہو گئیں اور بہت سے نگاہیں ان کو گورنے لگیں کیونکہ یہ بہت بڑے عزاز کی بات تھی اور بہت بڑی کمیابی تھی کہ ایک بہت بڑے بیٹسمن کو ایک ناظر جرباکار نوجوان مسلسل میچز میں اوٹ کرے وہ اس بیٹسمن کو ہوم گورن بے برحال قصہ مقصر جنید خان نے بہت شارٹ کرکٹ کھیلی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا جنید خان جلدی واپس آ جائے کرکٹ کے میہدانوں میں کیونکہ وہ برکل نوجوان پلئر تھا اور اس میں بہت کرکٹ ابھی باقی تھی کیونکہ ابھی تو اس نے کرکٹ کے چند دن ہی سمجھ کے گزارے تھے جی ہاں یہ چند سال نہیں ہم اس لیے چند دن ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے کرکٹ کے لیے بہت لمبا عرصہ کھیل سکتا تھا لیکن آج اگر وہ جنید خان کرکٹ میں رہتا لگاتا رہتا تو اس سے بڑی کم عبلی آتی ہوں اور پاکستان کے لیے وہ مزید نام روشن کرتا پاکستان کا آج اتنا ہی ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہی گیا اللہ حافظ موسیقی